موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز مہور امشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہٹ لائنز راول پنڈی اور اسلام آباد میں بارہ روز سے بند راستے کھل گئے جی ٹی روڈ پر ٹرافک بہال ہونے لگی سرائے علمگیر میں ایک خودی گئی خندقے بھر دی گئی گجرات وزیر آباد جہلم سمیت کئی شہروں میں کاروباری زندگی معمول پر آ گئی موبائل اور انٹرنیٹ سرویسز تحال معتل فیض آباد جانے والے راستے بھی کھل گئے اسلام آباد راول پنڈی میں میٹرو بس سرویس بھی بہال کل ادم تنظیم کے کارکن وزیر آباد میں موجود سیکیورٹی کی بھاری نفری بھی تحال تائینات ہے معاہدے میں خیانت کی گئی تو بھر پور قوت سے میدان میں آئیں گے مفتی منیب نے خبردار کر دیا وزیر آباد میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سابق جیرمین کا کہنا تھا کل ادم لفظ ہٹنے میں ایک ہفتے کا وقت لکھ سکتا ہے مراحل تیہ کر رہے ہیں اللہ نے بہت بڑی فتح سے نوازا ہے وزیر آزم عمران خان نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ملک کی سیاسی اور موجودہ صورتحال پر تبادلے خیال کیا جائے گا عمران خان مختلف قومی امور پر کور کمیٹی کو اعتماد ملیں گے اجلاس میں کل ادم تنظیم کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بھی بریفنگ دی جائے گی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے معایشت کا براحال کر دیا حکومت کرپشن کیسز میں خود کو اینارو دینے کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس لائی نواز شریف کے تبیہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ملک واپس آئیں گے تمام فیصلے نواز شریف کی مشاورت سے ہوتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں حکومت کو سپیس نہیں دیں گے نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کیس مراد علی شہ پر فرد جرم کی کاروائی ایک بار پھر مواخر ملزم نیاز علی شیخ نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس ٹیلنج کر دیا درخواست پر نیب کو نوٹس جاری آئندہ سماد پر جواب طلب کر لیا سماد سترہ نومبر تک ملتبی اسلام آباد میں ڈینگی سے ایک اور شخص جانبہ ایک روز میں چھالیس نئے کیسس ریپورٹ خیبر پختونخہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ترانوے افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے ملک بھر میں کرونا کے وار کمزور مزید چھ اموار انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو بیاسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسس کی شرعہ ایک آشار یا ایک آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی جیوانی کے ساحل پر نایاب آرہ مچھلی ماہی گیرو کے جال میں بھس گئی ڈبلیو ڈبلیو ایف کے حکام کے مطابق انتیس اکتوبر کو ماہی گیرو نے آرہ مچھلی کے جال میں آنے کی تلا دی آرہ مچھلی پچھلے گئی برسوں سے مادومیت کے خطروں سے دوچار رہی گزشتہ دس برسوں سے نایاب آرہ مچھلی کی موجودگی کے صرف تین شواہد ملے ہیں بھارت میں سکھوں کے علیدہ وطن کے قیام کے لیے لندن میں ریفرنٹم پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری تیس ہزار افراد نے ووٹ ڈالے سکھوں نے خالستان کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا سکھ رہنماؤں کے مطابق نتائج کا اعلان آج یا کل ہوگا جاپان میں بیٹوین کا روب دھار شخص کا ہالووین پارٹی میں جانے والے متعدد افراد پر جاکو سے حملہ ستنہ افراد زخمی ہو گئے جاپانی میڈیا کے مطابق حملہ آورنے لوگوں پر تیز دھار آلے سے وار کرنے کے بعد ایک آتش کی ارمادہ پھینکر آگ بھی لگائی ملزم کی رفتار اپتدائی تحقیقات میں حملے کی وجوہات سامنے نہ آ سکیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھارت کو ایک اور عبرتناک شکست سامنے فائنل تک رہسائی ناممکن ہو گئی نیوزیلینڈ سے ہارنے پر سوشل میڈیا سارفین نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا میمز کی بھرمار کچھ سارفین نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا نام تبدیل کر کے آئی پیل رکھنے کی تجویز دی تو کسی نے آئی پیل پر پابندی لگانے کا مشورہ دے ڈالا ہیڈلینز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز